بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج مجھے سورہ رحمان کا خلاصہ بیع کرنا ہے سورہ رحمان قرآن حکیم کی پچپن نمبر سورہ ہے اس کی تین رکوع ہیں اٹھتر آیات ہیں اور آٹھ پر آئے ہیں اور سورہ رحمان کے کل الفاظ کی تعداد تین سو پچاسی ہے الرحمان اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور قرآن حکیم کا بیچا جانا اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ہونا یہ بے تقاضائے صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناظرین ہم خارجی سطح بھی دے سکتے ہیں یہ آب و ہوا یہ کائنات یہ ہمارا سانس لینا ہمارا زندہ ہونا ہماری بقا کا رہنا اور بے شمار دوسری نعمتیں ہماری خارجی نعمتوں میں آتی ہیں جبکہ باطنی نعمتیں انسان کے روح سے نفس سے اس کے دماغ سے اور اس کی نظر اور قلب سے متعلقہ ہیں سورہ رحمان جو ہے اس نے بہت واضح طریقے سے ان دونوں اسپیکٹس پہ خارجی اور اندرونی نعمتوں پہ روشنی ڈالی ہے اور یہ مکی سورہ ہے اس کا نزول دور تقضیم جو کہ مکہ کا چار اور پانچ نبوی کا دور تھا اس پہ نزول ہوا ہے اور اس میں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو فَبِعِيَ اَوْلَاِ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَان تو پھر ہماری بے شمار نعمتوں کو لا تداد نعمتوں کو آپ کیسے جھٹلاتے ہو رَبِّكُمَا چونکہ انسانوں اور جنوں سے خطاب ہے تو لاحظہ یہاں پہ تصنیہ کا سی کا استعمال ہوا ہے اور الہ کا مطلب ہے نعمت اور رحمت اور اس کے علاوہ الہ کے مطلب میں مختلف اللہ تعالیٰ کے جو موجزیں ہیں جو کرشمیں ہیں جو حکمت ہے جو رحمت ہے اور جو نعمتیں ہیں وہ بھی الہ کے ہی دارہ کار میں آتی ہیں تو ناظرین یہ سے پہلے سورہ القمر ہے سورہ القمر میں فَقَعِفَ قَانَ عَذَابِ وَنُزَر یعنی وہ آپ نے کیا ہمارا پھر عذاب نہیں دیکھا وہ کیسا ڈرانے والا تھا کیسا ہمارا عذاب تھا اور پھر باوقعہ جاتا ہے کہ وَلَا قَدْ يَسَّنَّا حَلْقُرْعَانَ کہ ہمیں تو یقیناً قرآن کو احسان کر دیا ہے اس میں قد جو ہے وہ حرف تحقیق ہے لِذ ذکرِ تذکیر کے لیے ذکر کے لیے تاکہ آپ اپنے دل و دماغ میں اس کو لے کے آئیں فَحَلْ مِنْ مُدَّقَر تو پھر کوئی ہے جو اس کا ذکر کرنے والا ناظرین اس کے جو پس منظر ہے وہ چونکہ دورِ تقذیب کا ہے اس میں مخالفین کی شدید مخالفت پائی جاتی تھی اور ہٹ درمی پائی جاتی تھی لہذا اس کلام میں مخاطبین کی ذہنیت اور مزاج کو سامنے رکھ کے تقرارِ کلام کو لیا گیا ہے تب ہی جو فَبِعِيَ الْعَلَىِٰ رَبِّكُوْ مَا تَقَذِّبَانَ کی جو آیت ہے اس کو آقتیس طفح سورہ رحمان میں اس کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کا مرکزی اور عمودی خیال ہے سورہ رحمان کا ناظرین وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری کائنات پہ محیط ہے اس میں انفس و افاق کے دلائل دیا گئے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذل جلال ہونا جو کافرین اور مقذبین اور منافقین یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو سزا دینے والی مبارک ذات ہے ذل جلال سے واضح کیا گیا ہے اور وال اکرام کہہ کے جو سابقون اور متقین اور محسنین ہیں ان کے عجر کا اعادہ کیا گیا ہے اور پھر جہنم کے اور جنت کے مناظر بتائے گئے ہیں اور پھر آخر میں بتائے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اکرام ہے ذل جلال ہے اور برکات والی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی شان کو ہر لمعہ انسانوں کو بیان کرنا چاہئے ناظرین سورہ رحمان کے آٹھ پیرائیں ہیں اس کا جو پہلا پیرگریف ہے وہ آیت نمبر ایک سے تیرہ تک ہے اس میں الرحمان نے انسانوں کو جو کلام بھیجا ہے اس کے سیکھنے کا ذکر ہے اور پھر انسان کو جو بیان سکھایا ہے اس کا ذکر پیا جاتا ہے یہ دونوں باتیں اس کی پہلی ہی چار آیات میں الرحمان اللہم القرآن خلق الانسان اللہمہ البیان ان چار آیتوں میں یہ بات بیان کی ہے دو میں بتایا ہے کہ ہم نے قرآن سکھایا اور دو میں تین اور چار میں بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو بیان سکھایا تو بیان کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو واضح طریقے سے بیان کرنا مبین طریقے سے بیان کرنا اور اللہ اللہ کی ذات نے یہ دونوں قام انسان کو پہلے پیدا کیا پھر قرآن حکیم سکھایا اور پھر ہمیں گویائی دی نتق دیا اور جو بھالت ہوتی ہے بیان ہوتا ہے وہ یا کتابت سے واضح ہوتا ہے یا وہ سپیچ سے واضح ہوتا ہے اور یا جب ہم اس کی ایکسپلیمیشن دیتے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے تو ناظرین پھر اس پیراگراب میں ہے جو سورج اور چاند ہیں وہ اپنے دائروں میں گردش کرتے ہیں وَن نجم وَشَجْر وَجَحْجُدَان اور اسی طرح جو مختلف ستاریں ہیں اور جو درخت ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات میں سربسجود رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سربسجود رہتے ہیں یاسجودان سجدہ سے ہے اور وَن نجم فَن نجم سے مراد جڑی بوٹیاں بھی لیا جاتا ہے یعنی نجم سے مراد ستارہ ہوتا ہے لیکن اس سے جڑی بوٹیاں بھی مراد دیا جاتا ہے تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھیں وَسَّمَائِ رَفَحَ وَرَفَعَ الْمِيدَان کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور ہم نے ایک توازن قائم کیا میزان کا مطلب ہے توازن سمیٹری ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو تناسب اور توازن ہوتا ہے وہی خوبصورتی کی علامت ہے قرآن حکیم بھی اسی توازن کا اسی میزان کا ذکر کرتا ہے وہ توازن تناسب آپ کے جسم میں بھی ہے آپ کی گفتار میں بھی ہے آپ کی چال میں بھی ہے ڈال میں بھی ہے آسمانوں زمینوں سبزیوں پھلوں جہاں دیکھیں گے آپ کو توازن نظر آئے گا اور یہی میزان ہے وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِلْقِسْتُ تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ آپ چیزوں کو میجر کیا کریں وَلَا تُقْسِرُ الْمِزَان اور اپنے توازن میں کبھی بھی گاٹا نہ ڈالیں کمی نہ کریں تو ناظرین جس طرح آسمانوں اور زمین کا توازن بہت ضروری ہے سوسائیٹی میں انسانوں کا جو رویہ اور جو ثقافت اور رہنا سہنا ہے اس کے اندر بھی توازن بہت ضروری ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے وَالْعَرْدَ وَدَحَا لِلْعِنَام کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے دیکھو عرض کے ساتھ وَدَعَا آیا ہے بچھا دیا ہے لِلْعَانَام کا مطلب ساری مخلوقات کے لیے جن میں بھی روح ہوتی ہے اس کو آنام کہتے ہیں اور اسی طرح فِیہا فَاقِحَاتُن اس کے اندر ہم نے پھر رکھے وَالْنَخْلُ زَاتِ الْاقْمَام اور خجور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسی خجوریں جو تہدرتے ہیں گویا کہ زَاتِ الْاقْمَام خجور کا نخل کی صفت ہے اسی طرح وَالْحَبُّ زُلْعَصْفِ وَرْرِحَان اور ہم نے دانا یعنی دانے کی صفت ہے زُلْعَصْفِ کہ ہم نے یعنی ایسا دانا جو کہ تہدرتہ ہوتا ہے وہ دیا وَرْرِحَان اور خشبودار قسم کے پھول دیئے ریحان خشبو کو بھی کہتے ہیں رزق کو بھی کہتے ہیں اولاد کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں یہاں سے خشبودار قسم کے پھول مراد ہیں یعنی انسان کی جو اسٹیٹس کی سنس ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے آپ پہ جتنی نعمتیں بھیجی ہیں ان فنائٹ قسم کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں اے جن اور انسانوں ربکو ما اس سے مراد ہے دونوں جن اور انسان کیونکہ یہ تصنیعہ کسی کا ہے اور الہر سے مراد رزق بھی ہے نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ناظرین جو دوسرا پیراغیف ہے وہ آیت نمبر چودہ سے اٹھارہ کے درمیان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر پایا جاتا ہے تخلیق انسان کا ذکر ہے اور قیامت پہ صدلال کیا گیا ہے اور قراخہ جاتا ہے کہ خلق الانسانا من سلسالن کل فخر کہ انسان کو ہم نے ایک ایسی مٹی سے بنایا سلسال کہتے ہیں جو مٹی چیکنی سے ہوتی ہے سلسال کل فخر کہتے ہیں جو گڑے کی یعنی ایسی مٹی جب آپ اس کو ہاتھ مارتے ہیں تو اسے آواز پیدا ہوتی ہے من سلسالن کل فخر یعنی ایک ایسی مٹی سے بنایا جو بڑی چٹکنی قسم کی مٹی تھی یعنی جسے آواز آتی تھی یعنی سکتی سے یہ وہ انسان کی جو تخلیق کی سٹویجز ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان جنوں کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے آگ سے پیدا کیا جان کہتے ہیں جن عبول جن جو کہ ابلیس تھا وہ اس کو بھی آگ سے پیدا کیا گیا تھا تو مارج کہتے ہیں آگ سے آگ کے شولے سے مارج جن میں نہ نار اور ناظرین یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیسیکلی جو جن اور انسان ہیں ان میں جزا اور سزا اور ان کا جو عدل ہے اور ان کا جو واپس مرنے کے بعد جا کے حساب دینا ہے جس کو معاعد کہتے ہیں وہ انسانوں سے ملتی جلتی ہے لیکن ان کی جنس اور نو کا فرق ہے وہ اس میں مختلف ہیں لیکن قرآن حکیم یہ جو عیات ہیں یہ بیسیکلی غافل انسانوں کے لیے اور جو جن غافل ہیں ان کے لیے ہے وہ الگ بات ہے کہ جن جو ہیں ان کے اپنے پیغمبر ہیں یعنی وہ اپنے ہم جن سے ہی ہدایت لے سکتے ہیں تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مشرقین اور مغربین کی رب ہے مشرقین مغربین کا مطلب ہے یعنی ایسی مشرقین جو کہ منصال کی طور پر جب سورہ نکلتا ہے اور جب اندھیرہ ہوتا ہے ڈان جسے ہم کہتے ہیں وہ امرال دیا جا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ مغربین کی یعنی عشاء کا اور شفق کا سین ہوتا ہے یعنی سورج غروب ہونے کو جب ہوتا ہے اور جب بلکل بہت اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اس سے مراد ہے ہر جگہ پہ رب المشرقین مغربین یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ کا رب ہے ناظرین جو پیراغرف نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 19 سے 25 کے درمیان ہے اس میں علمی دلائل پہ جاتے ہیں فطری دلائل پہ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے انسانوں غور کرو کیا ہم نے دو جو دریاجوں ہیں ان کو مرانی دیا یعنی وہ بہتے ہیں اور وہ اس طرح بہتے ہیں کہ آپ اس میں ملتے بھی نہیں ہیں مرج کہتے ہیں بینی کو باہرین کہتے ہیں سمدروں کو دو سمدروں کو اور اس سے بہرہ آمر اور بہرہ روم را دیے جاتے ہیں اور ان کے درمیان دیکھوئے ایک ایسی رکاورت تھی کہ یہ مل نہیں پاتے تھے اور پھر اس کا ریفشنز دیکھے قرآن کیوں بتاتا ہے کہ دیکھیں انہی سمدروں میں سے آپ موتی اور مونگیں نکالتے ہیں اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ قدرت پہ غور کرو کہ یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے اور اس میں بڑی بڑی کشتیاں دریاؤں میں سمدروں میں ہوتی ہیں جو پہاڑوں کی معنیت ہوتے ہیں آپ ہماری ان نمتوں پہ غور کریں تو ناظرین جو پیرا گرف نمبر چار ہے وہ آیت نمبر چھبی سے اٹھتیس کے درمیان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذل جلال اور اکرام ہونا کا ذکر پایا جاتا ہے اور جنوں اور انس سے خطاب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے جبکہ ہر ایک چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے کلو من علیہ فان یعنی ہر چیز فان جو ہے یہ اس میں فائل ہے اور فنا اور بقا کا اس سے واضح کونسپٹ لیے جا سکتا ہے بقا کہتے ہیں ایسی چیز جس میں تغیر نہ آئے فنا کہتے ہیں ایسی چیز جس میں تغیر آئے یہ اس کا بیسک دیفینیشن ہوتی ہے اور اس آیت میں فانن کا جو لفظ ہے وہ اس میں فائل ہے تو ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ذل جلال ہے والی اکرام ہے اور پھر کیا آپ ہماری بے شمار جو نعمتے ہیں انفنائیت جو نعمتے ہیں ان کو آپ جھٹلاتے ہیں اے انسانوں اور جنوں اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آسمانوں پہ اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ ہمیشہ پرمننٹ ہے اور پھر بھی اس کے باب جود انسان جو ہے ہماری نعمتوں کا جھٹلاتے ہیں جنوں اور انسانوں کی طرف ہم پھر متوجہ ہوتے ہیں سقالان کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اور سقالان سکل کی بدولت ہے چونکہ انسان اور جن بوجھ رکھتے ہیں کشہ سکل کے این مطابق اور پھر کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں اگر آپ میں اتنی توفیق ہے تو پھر آپ آسمانوں اور زمین میں سے نکل کے دکھاؤ باہر نکل کے دکھاؤ نفاذہ کہتے ہیں پھاڑ کر کسی جیسے باہر آ جانا لیکن تم آسمانوں اور زمینوں سے باہر نہیں نکل سکو گے مگر سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے یعنی آپ زمینوں اور آسمان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو آگ کے شولے اور تامبے دار قسم کے شولے جو ہیں وہ آپ کو گیر لیں گے اور آپ کی ہر کس مندر نہیں کی جائے گی بسیکلی یہ یہاں سے شاہ کے ساکم مراد دیا جاتا ہے شواز کہتے ہیں ایسی آگ جو شولے سے نکلے نحاس کہتے ہیں تامبے سے نکلے والا دعا شہاب ساکم جب اپنی مختلف مراحل طے کرتے ہیں تو ان کی یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں شولے کی بھی اور تامبے کی اسی حرارت کی بھی اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جس دن جو آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور فقانت وردہ تن قدیحان اور وہ بقاعدہ اس طرح ہو جائے گا آسمان جس طرح سرخ چمڑا ہوتا ہے وردہ سے مراد آسمان بھی ہے پھول اور شگوفے بھی مراد ہوتے ہیں اور قدیحان سے مراد سخت چمڑا مراد ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ پھر بھی آپ ہماری نعمتوں کو جتلاتے ہو تو ناظرین جو پیراغراف نمبر پانچ ہے وہ آیت نمبر انتالیس سے پنتالیس کے درمیان ہے اس میں مناظر قیامت بیان کیا جاتے ہیں اور گناہ گار لوگوں کو حال بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کسی سے انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہ نہیں پوچھے جائیں گے بلکہ ان کو پچھان لیا جائے گا ان مجرموں کو ان کے چہروں سے پچھان لیا جائے گا اور ان کے اقدام سے ان کی پشانیوں سے اور ان کے قدموں سے ہی ان کی پکڑ ہو جائے گی نواسی کہتے ہیں ناسیہ کی جمع اس کا مطلب پکڑا جانا اقدام سے مرات قدم ہوتا ہے اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ جہنم ہے جس کے آپ مجرم تھے جس کو آپ جٹلاتے تھے اور پھر کہا جائے گا کہ آپ پھرو ان گرم چشموں کے درمیان پھرو اور کیا ہماری اتنی بڑی نعمتوں کو بھی آپ جٹلاتے تھے یعنی اس دن یہ باور کرایا جائے گا ناظرین جو پیراگراف نمبر سکس ہے وہ آیت نمبر چھتالیس سے انسٹ کے درمیان ہے اس میں جو صابقون ہیں جو بہت عالی مقام رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی چاہت کی بدولت لیکن اس وجہ سے کہ وہ اطاعت نہیں کر سکے جو اس قفیت میں ہوں گے اور ان کے لئے جنت ہوگی زواتہ افنان یعنی ان کے لئے پھیلے ہوئے باغ ہوں گے زواتہ کہتے ہیں زو سے زو کا مطلب ہوتا ہے کسی ملکیت کو رکھنا یہ مداف کے طور پر عام طور پر آتا ہے اور اس کی مونس ذات ہوتی ہے اور اس کی جو تصنیہ ہے وہ زواتہ ہے اور مومن کے لئے بیسیکلی دو طرح کی بہشتوں کا ذکر ہے یعنی وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہوں گی یعنی یہ دونوں جو بہشتے ہیں ایک وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے بچتے ہیں ایک ان کے لئے ہوگی ایک یہ ایسپیکٹ ہے اور دوسری ہے جو کہ کانشیس اطاعت میں آتے ہیں یعنی فرنٹ فوٹ پہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ اپنا احساس کرتے ہیں اور وہ بہت ہی نیک عمل کرتے ہیں ایک طرق معاصی کی جنت ہو سکتی ہے اور ایک اطاعت والی جنت ہو سکتی ہے جس میں ایک انسان بہت زیادہ خوشوخضو میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتا ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جنت جسمانی ہو اور ایک جنت روحانی ہو چونکہ سورہ رحمان میں دو دو چیزوں کا تصنیہ کا سی کرنستعمال ہوا ہے اور چیزوں کو تضادات میں اور کمپیر کنٹراسٹ میں بیان کیا گیا ہے اور پھر قرآن اکیم کہتا ہے کہ اسی طرح دو چشمیں بھی ہوں گے وہاں پہ اور یہ دونوں چشمیں بیرہے ہوں گے اور اس میں بے شمار یعنی زوجین کی طرح طرح کے پھل ہوں گے کلو فاقیہتن زوجان فیہ ما ان دونوں میں ان دونوں باغوں میں ترہ ترہ کے پھل بھی ہوں گے جو کہ جوڑا جوڑا ہوں گے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو اس کے متعقینا اللہ فروشین بتائنوہا من استابرک کہ جو اس کے نیک لوگ ہوں گے وہ ایسے فرشوں پہ بیٹھے ہوں گے بتائن کہتے ہیں کسی استر کسی چیز کے اندر کو کہتے ہیں اور استابرک کہتے ہیں موٹا ریشم یعنی ایسے فرش ہوں گے جن پہ موٹے ریشم کے تکیے یا بہت سارے گلیچے وغیرہ موجود ہوں گے اور بھال ان کے سروں کے ساتھ لٹک رہے ہوں گے وہ بسیکلی جنت کا سین بیان کیا گیا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایسی خواتین ہوں گی یا ایسی پورے ہوں گی جو کہ بڑی شرمیلی ہوں گی اپنی کاثرات ترفے یعنی جن کی نگاہیں بڑی شرمیلی ہوں گی اور ان کو کسی انسان یا کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا تو کاثرات ناظرین کہتے ہیں شرمانے کو جو شرمانہ ہے وہ عورت کی حیاء کے مترادف ہے اور اس کی عورت کی جو حیاء ہے وہ بسیکلی اسے بہت سارے گناہوں سے باز رکھتی ہے تو لہٰذا یہ عورت کی بہت بڑی خوبی سمجھے جاتی ہے اور اسی خوبی کی طرف کاثرات ترفے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ایک جنت کی نعمت ہوگی اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنت کی نعمتیں ہوں گی یا خواتین یا ہوریں ہوں گی وہ اپنے حسن میں موتیوں اور مونگوں کی طرح ہوں گی یاکوت اور مرجان کی طرح ہوں گی اور پھر اس کے باوجود اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود بھی آپ ہماری کن کن نعمتوں کو جٹاو گے ناظرین جو پیرا گراف نمبر ساتھ ہے وہ آیت نمبر ساتھ سے ستر کے درمیان ہے اس میں جزائے محسنین کا ذکر پایا جاتا ہے حل جزال احسان اللہ احسان کہ جو نیکی کا کام کرنے حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو تناسب کو توازن کو اور اپنے عمل میں اپنی سوچ میں خیال میں گفتار میں جہاں پر بھی بیلنس ہوگا توازن ہوگا ناظرین وہ خوبصورتی ہوگی اور کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے وَمِن دُونِهِ مَا جنتان دو جنتیں ان کے لیے ہوں گی دونِهِ مَا سے مراد یہ ہے کہ یہ نئی دو جنتیں ہوں گی یعنی پہلی بیلی جنتوں سے ہٹ کے اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسے باغ ہوں گے جو اپنی انتہائی سبزپن کی وجہ سے بلیک لگ رہے ہوں گے یعنی بہت زیادہ کچھ جب گاڑی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک کالا ہونے کا ایک بلیکش ہونے کا انثر پایا جاتا ہے یعنی عام طور پر مدھامتان سے مراد رات کی سیہی ہوتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ پھر ان کے درمیان دو چشمیں ہوں گے جو جوش مار رہے ہوں گے نزاختان کہتے ہیں نزاخہ کہتے ہیں جوش مارنے کو یعنی ایسے دو چشمیں ہوں گے جو کہ ابر رہے ہوں گے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں خجور کے اور انار کے درخت ہوں گے دیکھیں دو ہی پھلوں کا ذکر ہے دو ہی چشموں کا ذکر ہے دو ہی باغوں کا ذکر ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان دو دو باغوں میں کیا ہوگا فی ہنہ خیراتن حسان کہ ان کے اندر بہت خوبصورت قسم کی عورتیں ہوں گی خیرات خیرہ کی جمع ہے جو کہ مونس ہے اور خیرات اس کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فضیلت اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہاں پہ ایسی ہورے ہوں گی جو کہ خیموں میں ہوں گی خیام کہتا ہے شاکھوں والا گھرد شاکھوں سے درختوں سے جو گھرد بناتے ہیں اس کو خیمہ بولتے ہیں اور خیام اس کی جمع ہے تو پھر ایسے خیمے ہوں گے جس میں خورن مقصوراتن یعنی اس میں خوبصورت ہو رہے ہوں گی مقصورات یعنی ان کی نگاہیں ہوں گی وہ جکی ہوئی ہوں گی اور ان کو کسی انسان یا کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا اور اوکرانکیم بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح جو مومنین ہوں گے وہ ان تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے متاکئینہ علا رف رفن خدرن وہ سبز قسم کے خوبصورت قسم کے پھیلے ہوئے گلیچوں پہ ہوں گے وہ عبقری حسان عبقری ہوتا ہے بہت عالی حسان بھی بہت خوبصورت کو کہتے ہیں تو گویا وہ بہت خوبصورت قسم کے جو فرش ہوں گے یا گلیچے ہوں گے ان کے اوپر ہوں گے اور عام طور پر جو عبقری ہے یہ بڑے سردار کو بھی بولتے ہیں عالی چیز کو بولا جاتا ہے اور عام طور پر اس سے ریاض الجنہ بھی مراد دیا جاتا ہے تو ناظرین آٹم پیرگرپ میں ایک ہی آیت ہے تبارک اسمہ ربوں کا زل جلال والے اکرام کہ اللہ تعالی کی ذات بہت برکت والی ہے آپ کے رب کی ذات بہت برکت والی ہے رب کا پرافر سے خطاب کر کے کا کا جو ضمیر ہے وہ رسالت معاف کی طرف ہے تبارکہ برکت والا اسم میں نہ مانا زی میں نہ رکھنے والا زی اور زل جلال والے اکرام جلال والی اکرام کرم والی تو گویا ہے زل جلال جو ہے اس میں اللہ تعالی کی حیبت پائے جاتی ہے جو گناہگار لوگ ہیں ان کے اوپر سختی جو انسانوں اور جنوں میں سے گناہگار لوگ ہیں ان کے لیے جلال کا لفظ آیا ہے والا اکرام جو نیک لوگ ہوں گے جن کے لیے جنتیں ان کا معافظہ ہوگی اس میں اکرام کا لفظ آیا ہے اور جیسے قرآن اکیم اسی سورہ میں کہتا ہے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَا يَبْكِ وَجْحُ رَبِّكَ ذُل جلال والے اکرام تو اس میں دیکھیں جو وجہ ہو ہے اور اسم ہے ان دونوں میں ہی اللہ تعالی کی ذات مرال دی جاتی ہے اور اس میں اللہ تعالی کا اسم اور اللہ تعالی کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات پر تعبیر ہے ایک طرح کی واضح طور پر اسم اپنے مسلمہ پر شاہد ہے اس سے ایک مطلب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جو پہلے والی جنت تھی وہ عام طور پر جو عجمی لوگ ہیں ان کے مزاج کے زیادہ نزدیک ہے اور جو بعد والی جنت بیان ہوئی ہے جس میں خیمے ہیں اور ہورے ہیں ان میں جو عربی لوگ ہیں جو اہلِ عرب کے لوگ ہیں ان کا ذوق ٹپکتا ہے ان کا ذوق شوق پایا جاتا ہے تو گویا کہ یہ تشبیحات ہیں تشبیحات سے مراد ہوتا ہے بات کو سمجھانا اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن حکیم نے انسانوں اور جنوں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچانو ان کا اقرار کرو اکنالج کرو اور اس کے مطرف ہوں اور جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور پھر جنت اور جہنم کے واضح مناظر بھی بتائیں ہیں تاکہ انسان راہ راست میں آئیں تو ناظرین سورہ الرحمن اپنی اٹھترہ یاد کے ساتھ اور آٹھ پیراؤں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے مطالب کو سمجھیں اس کے صرف نفت پہ غور کریں اس کے مطالب کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی پہ اس کا اطلاق کریں سورہ الرحمن بہت خوبصورت سورہ اپنے ردیف کافیہ میں معانی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسے زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں میں لانچ کریں مہت شکریہ